ایک دن سرکار نے فرمایا حضرت انس بن مالی کہتے ہیں حضور نے فرمایا بھی سارا دن نہ بیٹھے رہا کرو وقفے سے ملا کرو وقفے سے محبت بڑھتی ہے وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق بھی قریب بیٹھے تھے وہ بھی سن رہے تھے ظہر سے پہلے بات ہوئی حضرت صدیق اکبر ظہر میں آئے نماز پڑھی اور چلے گئے حسر میں آئے نماز پڑھی اور چلے گئے مغرب میں آئے نماز پڑھی اور حضرت انس بن مالی کہتے ہیں ظہر کے بعد بھی حضور نے پوچھا ابوبکر نہیں آئے دیکھ بھی لیا ہے آئے بھی ہیں لیکن فرمایا بھو تو نماز میں آیا تھا نا ادھر نہیں آیا حضرت انس بن مالی کہتے ہیں آپ ذرا کبھی اس لذت کو معصوص تو کریں ذرا دیکھیں تو صحیح یہ کیا ہو رہا تیسی دفعہ مغرب کے بعد پوچھا انس یار ابوبکر نہیں آیا تو حضرت انس بن مالی کہتے ہیں میں خادم تھا قریب رہتا تھا میں دوڑا کیا ابوبکر کے دروازے پہ دس تک دی میں نے کہا کیا کرتے ہیں حضور نے تین دفعہ پوچھ لیا آئے نہیں کہتے صدیق اکبر دوڑے آئے حاضر خدمت ہوئے حضور حکم ہو کہا یار تو سارا دن میرے پاس بیٹھا ہی نہیں تو آیا ہی نہیں تو نظر ہی نہیں آیا عرض کی حضور آپ نے تو فرمایا تھا وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے تو سنو یار میں کیا اس کا ترجمہ کرو اس بات کا میں کن لفظوں میں ان جملوں کو بیان کروں کہاں سے لاؤں وہ کیفیات جو یہاں پوری اتریں حضور آپ نے تو فرمایا تھا وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے تو محبوب کی آنکھوں میں آنسوں چمک آئے فرمایا ابوبکر کہا تھا پر تجھے تو نہیں نہ کہا کہا تھا کہا تھا کچھ لوگوں سے تجھے تھوڑی کہا تھا تو نہ جایا کر تو یہی رہا کر تو رہا کر یار تو رہتا ہے تو میرا دل لگا رہتا ہے اوہ یار آپ سمجھے تو شیئی آپ ذرا محسوس تو کریں ایک باری نیری یاد کی آچوں اوہ نانے اتھرو پون جیساں انہوں میں نے چسکا پہ گیا رونے دا انہوں میں نے چسکا پہ گیا رونے دا تہاروے لیا ہو زاری دا آپ ذرا اس لذت کو تو لے حضور نے فرمایا تو نہ جایا کر آپ دیکھیں نا آپ دیکھیں نا میں آپ نے بات سنی ہوئی ہے صرف اشارہ دینا ہے حضرت صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا تھا کہ لے جانا اور میری بڑی مقام ہے حضور تمہیں پتہ ہے میرے بارے میں کیا کیا کہا کرتے تھے مجھے گمبد میں دفن کر دینا یہ نہیں کہا فرمایا لے جانا دروازے پہ رکھ دے اگر دروازہ کھول انہوں نے خالی دروازہ کھولنے کی بات کی تھی تفسیر کبیر ساری پڑھ لیا اگر دروازہ کھول جائے تو دفن کرنا ورنہ جنت البقی میں فرمایا میں اس پہ بھی راضی ہوں جنت البقی میں دفن کر دینا لیکن مولا علی کہتے ہیں ہم نے تو صرف رکھا تھا اور ہم نے عرض کی حضور ابو بکر آزر ہے انہوں نے کہا تھا اگر دروازہ خود بخود کھول جائے تو رکھ دینا کہتے ہیں انہوں نے تو صرف دروازے کی بات کی تھی لیکن گمبد کا صرف دروازہ نہیں کھولا اندر سے آواز بھی آئی اندر سے آواز بھی آئی لےو سجنا ساں توڑ نبائی لے سجنا ساں اے اے ساں توڑ نبائی اور درویش کہنے لگے پانی پرن سہلیاں رنگا رنگ کڑے اسی تے پرے آس دا جانئے جس دا توڑ چڑے آواز آئی دیر نہ کرو حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دو لاؤ قریب کرو جتنا قریب رہے قربت بڑی پیار بڑا بات سمیٹنے لگاؤں عدب بھی بڑا اور پتہ کس طرح عدب کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ایک قبیلے کی صلاح کرانے فرمایا دیر سے آیا تو اثر پڑھا لینا صحابہ کو پتہ تھا کہ جب حضور نہیں ہوں گے تو جماعت کون کرائے گا حضرت بلال نے اکامت پڑی صدیق اکبر نماز پڑھا لینا حضور تشریف لے آئے لوگوں نے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے حضرت صدیق ایک قوت بتایا کہ آ گئے ہیں حضور اللہ کے معبوب کے لیے رستہ بن گیا نماز کے بیج میں رستہ بن گیا صفحیں توڑ رہے ہیں سیابا حضور پر رستہ دے رہے ہیں صفحیں ٹوٹتی رہیں پر نماز کسی کی بھی نہیں ٹوٹی صفحیں ٹوٹتی رہیں نماز نہیں ٹوٹی حضور پہلی صف میں پہنچ گئے تو جناب صدیق اکبر نے ایک قدم پیچھے ہٹایا ہم نے سنا ساری زمین کی یہی ہے کہ حکم آ جائے تو وہ عدب پر فوقیت رکھتا ہے ایک قدم حضرت صدیق اکبر نے پیچھے ہٹایا تو حضور نے فرمایا ابو بکر نماز پڑھا ہو انہوں نے ایک اور پیچھے ہٹایا ابو بکر نماز پڑھا ہو تیسری دفعہ نہ حضور نے پھر حکم دیا تو وہ پچھلی صف میں آ گئے وہ دور بیٹھے تھے خاجہ غلام پرین وہ کوٹ مٹھن میں کہنے لگے نماز پڑھاں کے میں تیمول بیکھاں نماز پڑھاں کے میں تیمول بیکھاں میں نکابہ بھل گئے آئی بھل گئے یعنی سب سوم سلاتان اکو یاردہ فکر پہ آئی نماز پڑھاں کے میں تیمول بیکھاں اور اقبال کہنے لگے ازان تو ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنو اور یہ نماز تو اس کے نظارے کا ایک بہانہ بن نماز پڑھاں کے میں تیمول بیکھاں انتے کعبہ بھل گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مگلی صاحب میں کھڑے ہوئے مسلح کے جماعت کرائی نماز کے بعد حضور نے نا مسکر آ کے پوچھا ابو بکر میں نے تین دفعہ کھا تھا کیوں نہیں نماز پڑھائی پھر بھی لفظ کوئی نہیں جملہ کوئی نہیں اتحیات کی حالت میں بیٹھے تھے تو ہاتھ بانگ دیا کیا جملے کہے کیا شان ہے کہنے لگے حضور اب ابو کعفہ کے بیٹے کی اتنی جرت بھی نہیں کہ مدینے والے رسول کو جماعت کرائے اتنا